اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں محمد امیر حمدہ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں موسم کیسا رہے گا ناظرین آج 22 مئی کا جو دن ہے یہ تو شدید گرم رہے گا پاکستان کی بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا لیکن آج شام سے گلگت اور کے پی کے کی طرف سے بادلوں کی انٹری ہو رہی ہے جو کہ مشرق میں اسلام آباد سیال گھوٹ اور لاہور تک پھیل جائیں گے اور مغرب میں پوٹا اور بارکان رسے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر وہ پھیل جائیں گے تو رات میں کہیں ہلکی پھلکی ان ایڈیاز میں بارش ہو سکتی ہے باقی جو کل کا دن ہے اس میں بھی کوئی زیادہ بارش کے چانسز نہیں ہیں وستی پنجاب جنوبی پنجاب اور کے پی کے بیشتر علاقے کل بھی گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے کل شام سے جنوبی پنجاب وستی پنجاب اور جو ہے ہمارا ڈی جی خان ہے ڈی جی خان کے ساتھ راجنپور بھاولپور ان ایڈیاز میں ہلکی بارش کا چانس ہے اس سے یہ ہوگا کہ رات کھنڈی ہو جائے گی تقریباً زیادہ تر حصوں میں ملک ہے جو ہندہ رات کھنڈی ہو جائے گی گرمی کی شدت میں کچھ حد تک کمی آ جائے گی اسی طرح پھر جو اصل بارشوں کا سلسلہ ہے وہ چوبیس مئی سے لے کے اکتیس مئی تک جا رہا ہے وہ ہلکی ہلکی وقتے وقتے سے بارش اس میں ہوتی رہیں گی جو گرمی کی زیادہ شدت والے دن ہے یہ آج اور کل کا دن ہی ہے اس کے بعد آندھی بھی چلنا شروع ہو جائے گی ہوایں چلیں گی جکھڑ چلیں گے جس سے کہ فصلوں کو نتصان بھی ہو سکتا ہے باقی چوبیس مئی سے اکتیس مئی کے دوران جو بارشیں ہوں گی وہ بھی بہت زیادہ شدت والی نہیں ہے اس میں جو ہے نا اچھی بارشیں متوقع ہیں جس سے کہ موسم جو ہے کافیات تک بہتر ہو جائے گا جو اس سلسلے کا جو زیادہ زور ہے وہ انڈیا کی طرف ہے انڈین پنجاب کے اوپر اس سلسلے کا زیادہ زور ہوگا پاکستانی پنجاب پہ اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہونے والا